فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ریویو اور جانکاری پتنجلی کے شلہ جیت کیپسول کے بارے میں ویڈیو میں ہم وستار سے چرچہ کریں گے کی کس طرح کا یہ کیپسول ہوتا ہے کیا اس کے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں اس کے سیون کالومیں کچھ سابدھانیوں کے بارے میں اور سیون ودھی کے بارے میں تو اپنی ویڈیو کے مین کنٹینٹ کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اٹریڈیوز کراتا ہوں پتنجلی کے شلہ جیت کیپسول کے ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں ایک چھوٹی سی ڈبی رکھی ہے جس میں دس دس کیپسول کی پر ملا کر دو اسٹرپ آتی ہیں پتنجلی شلہ جیت کیپسول پاس سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح کا یہ نظر آتا ہے بات کریں اس کی ایویلیبیلٹی کے بارے میں تو اس کے اندر ہمیں کالے رن کے کیپسول کی دو اسٹرپ ملتی ہیں جس میں پرتی ایک میں دس دس کیپسول آپ کے ہوتے ہیں اب بات کریں سب سے پہلے اس کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں تو جیسا کہ اس کے نام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا کی انگریڈینٹ ہوتا ہے شلہ جیت اور اس میں پیور شلہ جیت جو ہے وہ 390 میلی گرام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں 50 میلی گرام ایڈ کیا جاتا ہے ہر کیپسول میں آملہ رسائن آملہ رسائن آملے کا چورن ہوتا ہے جس کو آملے کے رس کے ساتھ میں ہی گھوٹائی کی جاتی ہے تو اس کو ایڈ کرنے سے مین بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ جو شلہ جیت کی بوٹی میں ایبزورپشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے جو انٹی اوکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ آملے سے ملنے والے ویٹامین سی کے قارن کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آملہ رسائن کا پریوک کرنا شلہ جیت کے ایفیکٹ کو پڑھانے والا صدق ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس پتنجلی شلہ جیت کیپسول کے سیون سے ملنے والے فائدوں کے بارے میں تو شلہ جیت کا جو مین فائدہ ہے اس کو یہ دی پہلے موٹے موٹے طور پر سمجھیں تو شلہ جیت ایک بوڈی کو اسٹریندھ دینے والا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے بوڈی کی ویٹیلیٹی کو بڑھانے والا تطور حسد ہوتا ہے ایک بہت اچھا آئیرن سپلیمنٹ ہوتا ہے بہت اچھا مینرل سپلیمنٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا کیلسن سپلیمنٹ بھی اس کو مانا جاتا ہے انٹی اوکسیجنٹ پروپرڈیز بھی اس سے ہمیں پرابت ہوتی ہیں ان سب کا مطلب کیا ہوا ان سب کا مطلب یہ ہے ہوا کہ شلہ جیت کیپسول کا سیون کرنے سے ایک تو ہماری بوڈی سٹرونگ بنتی ہے ہماری ماں سپیشیوں میں درڑتا آتی ہے اور جن کو ورکنگ اسٹیمینا جن کا لوس بو رہا ہے تو لوگوں کا ورکنگ اسٹیمینا بھی شلہ جیت کا سیون کرنے کے بعد میں بڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ان سب کے علاوہ اس سے جو پراب ہوتا ہے ہمیں آئیرن اور کیلشیم آئیرن کا جو پرابتی ہوتی ہے اس کے کارن یہ ہے انیمیا کے روگیوں کے لیے کافی اچھا رہتا ہے کھون کی کمی بودھور کرتا ہے ہمیروگوین کے روگی کوئی ہے بڑھاتا ہے کیلشیم سپلیمنٹ یہ پروائیٹ کراتا ہے جس کے کارن ہڈیوں میں کیلشیم کی ڈینسٹی بڑھتی ہے اور ہڈیاں ہماری مضبورت ہوتی ہیں تیسرا جو اس کا مین بینیفٹ ہے وہ رہتا ہے کہ یہ ہے بوڈی کو منڈرلز کی سپلائی کرتا ہے اور جن لوگوں کو بوڈی میں منڈرلز کم ہیں کھنی سپلیوں کی کمی ہوتی ہے تو شیلہ جیت کا سیون نیامیت کرتا ہے رہنے سے بوڈی کو منڈرز پراب ہونے کے کارنٹ بوڈی ہیلڈی بنتی ہے ایسے لوگوں کی ایمیلٹی شکٹی بھی دیرے دیرے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے انٹیوکشنٹ پروپرٹیز کے ماملے میں شیلہ جیت کافی اچھا تطور رہتا ہے بوڈی کو پر پڑھ رہے ایج کے ایفیکٹس کو دور کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے شیلہ جیت کا سیون کرنا ایک بہت اچھا آپشن رہتا ہے ان سب کے لابا بالوں کی اچھی سہت کے لیے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے شریر کو رسائن گڑوں کا لاغ دینے کے لیے بھی شیلہ جیت کا سیون کرانا ہمیشہ ہی ایک اچھا آپشن رہتا ہے بات کریں ہم اس کی صحیح ڈوزنگ اور سیون ودھی کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھتی ایک کیپسول کے اندر 390 ایم جی شیلہ جیت ملایا گیا ہے اردھات تین وقتی سے زیادہ شیلہ جیت ہر کیپسول کے اندر میں ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایک کیپسول کا سیون ایک سمیہ میں کرنا چاہیے اور ایک دن میں ادھکتاں دو کیپسول کا سیون کرنا شرکشت رہتا ہے سامانے طور پر بارہ چھوڑہ سال سے چھوٹے بچوں کو اس کا سیون کرانے سے پہلے اپنے چکستک کی صلحہ جرور لے لینے چاہیے آپ کے ایویدک ویلس سے آپ جرور پرامرش کر لیجئے باقی چودہ سولہ سال سے ادھک آئیو کے جو ویکٹی ہوتے ہیں مہیلائے اور پروش ہوتی ہیں وہ نشنٹ ہو کر کے اس کا سیون کر سکتے ہیں ایک بہت اچھے ہیلتھ سپلیمنٹ کے طور پر اس کو سیون کرنے کے لیے سب سے اچھا آپشن رہتا ہے کہ اس کو گائے کے دودھ کے ساتھ میں سیون کیا جائے یا عاملہ رس کے ساتھ میں آپ سیون کر سکتے ہیں یہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو آپ سماننے پانی کے ساتھ بھی اس کو سیون کر سکتے ہیں اور ایک سمیں میں لگاتار دیر دو تین مہینے تک اس کا سیون کیا جا سکتا ہے کوئی بھی کمپلیکیشن سماننے طور پر دیکھنے میں سامنے نہیں آتی ہیں اب بات کریں اس کے سیون کال میں کچھ سافدھانیوں کے بارے میں تو مین سافدھانی تو آپ کو یہ رکھنی ہے کہ اس کی آپ کو اوورڈوزن نہیں کرنی ہے بہت سارے لوگوں کے من میں بھرانتی رہتی ہے کہ طاقت والی چیز کوئی بھی ہوتی ہے اس کو زیادہ ماطر میں کھائیں گے تو زیادہ طاقت ملے گی تو یہ ہے شلاجیت کے ساتھ میں صحیح نہیں بیٹھتا ہے بوڈی کو ایک بہت لیمیٹڈ اماؤنٹ میں شلاجیت کی نیڈ ہوتی ہے اور اتنی ہی اماؤنٹ میں بوڈی اس کو جو ہے ایبزورپ کر پاتی ہے جو کی ایک ایک کیپسل دن میں دو بار سیون کرنے سے پریابت رہتا ہے تو زیادہ یہ دی آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس کا آپ کو بینیفٹ تو کچھ ہوگا نہیں آپ کے پیسے کا بھی لوس ہوگا اور آپ کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز بھی وہ اس پروڈکٹ کو لے کر کے تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہیں سیکنڈ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ اس کیپسل کو آپ کو ہمیشہ ویڈین ایکسپیری ڈیٹ لیمٹ ہی کنزیوم کرنا ہے آفٹر ایکسپیری ڈیٹ آپ اس پروڈکٹ کو یوز نہ کریں چونکہ چھوٹے سی ڈیبی رہتی ہے اور ایک ڈیبی جو ہے بیس کیپسل کی دس دن میں بھی ختم ہو جاتی ہے تو سمانے طور پر یہ گھر میں رکھا ہوا ایکسپیر ہوتا نہیں ہے بھر دی سابدھان رہنا ہمیشہ ہی ایک سمجھدھاری بھلا قدم ہوتا ہے سب سے آج میں فرنڈزم بات کرتے ہیں اس شلاجیت کیپسل کی پرائزنگ کے بارے میں تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ بیس کیپسل کی ایڈیبی اور اس کی جو کوسٹ ہے وہ رہتی ہے ایٹی فائیو روپیز اس طرح سے دیکھا جائے تو چار روپے پچیس پیسے پر کیپسل کی کوسٹ آپ کو پڑتی ہے پر ڈے کی تھرے پی اس کی آٹھ روپے پچاس پیسے کی آپ کو بیٹھتی ہے آپ کے آس پاس پتنجلی کے میگا اسٹور اتوہ میڈیسن کاؤنٹر سے یہ ہے پتنجلی شلاجیت کیپسل بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو ایویلیبل ہو جاتا ہے تو فرنڈز فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی پتنجلی شلاجیت کیپسل کا یہ ہے ریویو اور جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر آپ ایک لائک چلور کر کے جائیے گا اور سبچہ لازم میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل ہنڈی میڈیسن ڈیبیوز اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے صاف میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفکیشن آل پر آپ کلک کر لیجئے جس سے کی ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکیں میں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری اتوہ کسی نئے پروڈکٹ کے ریویو کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے شرقشت رہیے لہنے والد دوستو نمشکر